سلام علیکم فرینڈز حق کی بات چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل لائک اور سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت حبیب عجمی کی توبہ کا قصہ حضرت حبیب عجمی ابتدا میں بڑے مالدار تھے آپ کا ذریعہ معاج سودھ ہو رہی تھا آپ لوگوں کو کرزہ دے کر اس پر سودھ مصور کر کے اپنا بس روکات کیے گھتے تھے ایک روز کا واقعہ ہے آپ کی بیوی نے کہا آج گھر میں کوئی پیسہ نہیں کوئی انتظام کیجئے حبیب عجمی گھر سے نکلے اور اپنے ایک مکروز کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا سوہ اتفاق کے گھر کا مالک گھر پہ نہ تھا اس کی بیوی نے بتایا اس کا شوہر گھر پر نہیں ہے حضرت حبیب عجمی نے کہا مجھے شوہر نہیں اپنی سودھی کس درکار ہے یا جب شوہر گھر پر نہیں ہے تو آپ کو سودھی کس درکار پر مل سکتی ہے اس پر حبیب عجمی نے پھر کہا مجھے تمہاری کسی بات سے سروکار نہیں اگر تم مجھے کس نہ دوگے تو میں وقت کے زیادہ کرنے کا ہر جانہ بھی وصول کر دوں گا کرزدار شخص کی بیوی نے کہا جب ہمارے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں تو پھر سودھی کس درکار پر ہر جانے کی رقم کہا ہم کیسے دیں گے حبیب عجمی نے دروازے پر ٹھوکر مار کر کہا میں خالی ہاتھ تو نہ جاؤں گا کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جاؤں گا کرزدار کی بیوی کو بڑا غصہ آیا اس نے سوچا حبیب عجمی کس قسم کا انسان ہے جب میں اپنی مجبوری اور معذوری بتا رہی ہوں تو پھر بھی تقاضے کیے جا رہا ہے اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا ہم نے کل ایک بکری زبا کی تھی اس کا گوشت وغیرہ ختم ہو چکا ہے اس کی سیری پڑی ہے وہ لینی ہے تو لے لو وہی دے دو حبیب عجمی نے کہا عورت نے فوراں سیری عجیب عجمی کی طرف بڑھا دی وہ سیری لے کر گھر کو چل دیئے اور بیوی سے جا کر کہا آج ہر جانے میں سیری ہی ملی ہے اسی کھو پکا لو حبیب عجمی کی بیوی نے کہا خالی سیری سے تو کام نہیں چل سکتا اس کے لیے اندھن لکڑی مسالہ جات اور دگر اشیاء کی بھی ضرورت ہے اور یہ چیزیں بھی نہیں ہیں حبیب عجمی نے کہا فکر مت کرو میں یہ چیزیں بھی سود میں لے آتا ہوں پوراں باہر گئے اور تمام چیزیں بھی سود پر لے آئے بیوی نے سالن پکانے کے لیے ہانڈی چلے پر رکھ دی اور اس میں سیری کا گوشت پکنے کے لیے رکھ دیا کچھ دیر بعد سالن تیار ہوا اور بیوی نے کہا سالن پک گیا ہے لہٰذا کھانا کھا لیں این اس وقت گروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھولا گیا تو ادھر پر ایک فکیر کھڑا بیوی کا طالب تھا فکیر کو دیکھ کر حبیب عجمی سخت برہم ہوئے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ ایک وصول کرنے والے کا گھر ہے میں جو لوگوں سے وصول کرتا ہوں تم مجھ سے وصول کرنے آ گیا ہے کچھ شرم کر اور اپنا راستہ نہ فکیر نے آجزانہ انداز میں التجا کی جناب مجھے بھوک لگی ہے با خدا مجھے کچھ کھانا کھلائیں حبیب عجمی بولے جاؤ ایک بار کہہ دیا نہ کہ کھانا نہیں ملے گا اس پر فکیر نے کہا اے حبیب عجمی میں بھی تمہارا شاگرد ہوں جس طرح تو لوگوں کے دروازوں پر اکڑ کر کھرا ہو جاتا ہے اور کچھ لیے بغیر وہاں سے نہیں کلتا میں بھی یہاں سے کچھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا اس پر حبیب عجمی دوبارہ کہنے لگے میں نے تو لوگوں کو کرس دیا ہوا ہے اس کا سود طلب کرتا ہوں تم نے مجھے کیا دیا ہوا ہے جو مجھ سے لینے آئے ہو مگر فکیر کہنے لگا میں مالداروں کے مال عذر میں اہل احتیاج کا بھی حصہ ہوتا ہے اور میں اپنا حصہ لے کر جاؤں گا حبیب عجمی غصے سے بولے یہاں سے چلا جاؤں میں اب بھی تیرا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ کوئی اور ہوتا تو اس سے کاغذ پر دستکت کروا کر اپنے وقت کے زیا کی قیمت بھی وصول کر رہا فکیر کہنے لگا اے حبیب عجمی تمہارا دم تو کنجوسی سے ویسے ہی نکلا جا رہا ہے میں نے تم سے کوئی مال و ذر تو نہیں مانگا میں تو فقط کھانے کے لئے کچھ مانگ رہا ہوں حبیب عجمی نے سخت روئی سے کہا اے ناہنجار فکیر میں نے تمہیں بتایا میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا اگر تم کچھ مال دے بھی دوں تو تم اس سے امیر نہیں ہو سکتے مگر میں غریب ضرور ہو جاؤں اگر میں تمہارے کھانے کے لئے کچھ دوں تو تمہارا پیٹ نہیں برے گا مگر میں خوامخہ بوکھا رہ جائیں اس پر فکیر کو بھی غصہ آ گیا اور کہنے لگا اے حبیب عجمی اگر مجھے کھانے دینے سے تو بوکھا رہ جائے گا تو مجھے کھانا مت دے مگر ایک بات یاد رکھ جب اللہ کسی کو بوکھا رکھنے کا ارادہ کرے تو وہ کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتا اور آج تو خدا کے حکم سے بوکھا رہے گا فکیر کی بات سن کر حبیب عجمی پر تو کوئی اثر نہ ہوا مگر حبیب عجمی کی بیوی کے دل کو پسیج گئی وہ باتیں اور خواہش کی کہ فکیر کو کھانا دے دیا جائے مگر وہ اپنے شور کے آگے بے بس تھی اس نے بڑی کوشش کی کہ حبیب عجمی کچھ کھانا فکیر کو دے دیں مگر حبیب عجمی پر حرص و تمہ کا غلبہ تھا انہوں نے بیوی کو بھی ملعون کیا اور فکیر کو بھگا دی فکیر تو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو انسانی روح میں آیا تھا اس نے جب یہ بدعا دی کہ اگر تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تو خود بھی نہیں کھا سکے گا اس کی اس بات کو جھٹلانے کے لئے حبیب عجمی نے اپنی بیوی سے کہا لاؤ کھانا میں ابھی اس فکیر کو کھانا کھا کر دکھاتا ہوں بیوی نے سالن نکالنے کے لئے جب دیجکی کا ٹھکنہ اٹھایا تو حیران رہ گئی کہ دیجکی شورپے اور سالن کے بجائے خون سے بھری پڑی ہے اس نے حبیب عجمی کو بلا کر سارا معاملہ سنایا اور دکھایا پہلے تو حبیب عجمی نے سالن کے رنگ و بو پر غور کیا اور جب اتمنان ہو گیا کہ واقعی خون ہے تو پھر ان کا بھی ماتھا ٹھنکا اب بیوی کو گولنے کا موقع ملا اور اس نے کہا تم نے ہمیشہ بخیلی سے کام لیا اپنی حوث کے لئے لوگوں کا خون چوسا کرس کی طہوں پر تہیں لگا کر لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کیا اور آج اسی مسائل کو جو غالباً خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا اس سے نہایت برا رویہ اختیار کیا اور خدا نے اس خون سے جو تم لوگوں کا چوستے ہو تمہارا سالن بگل لیا حبیب عجمی کی حالت تو پہلے ہی پریشان کن تھی اوپر سے بیوی کی جلی کٹی باتوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور وہ فقیر کو ڈھوننے کے لئے بھاگے مگر وہ نہ معلوم کہاں غائب ہو گیا اسی پریشانی میں گھر واپس آئے تو بیوی نے کہا میں اب میرا ایک مشورہ مان لو پوچھا جلدی بتاؤ میں سخت بے کلو بے کرام ہوں نہ معلوم مجھے کونسی سزا ملنے والی ہے اس پر بیوی نے کہا میری بات مانو تو اپنا سارا کردہ جو تم نے لوگوں سے لینا ہے فقیر خود بخود دوڑا آئے گا حبیب عجمی کہنے لگے مگر میں پھر ساری زندگی روپے پیسے کے بغیر کس طرح گزاروں گا اس پر بیوی نے جواب دیا یہ کونسی مشکل بات ہے اتنی مدت تم نے عیش سے زندگی بسر کی ہے اب باقی زندگی میں محنت و مشقت کرنا تجارت کر لینا پیسہ کسی بھی طرح تم کما سکتے ہو اب حبیب عجمی سوچوں میں غرق ہو گئے گناونا کاروبار دولت و حشمت و ریش و عشرت چھوڑنا کوئی آسان کام نہ تھا جون جون کاروبار کو چھوڑنے کا سوچتے دل و دماغ میں الجن بڑھ جاتی مگر پھر اچانک حبیب عجمی کے دل میں سودکاری سے نفرت و کراہت پیدا ہوئی اسی وقت پاک و صاف ہو کر مسلح پر آگئے نماز ادا کر کے سجدے میں گر گئے اور عرض کی اے خدا مطلق میں گناہگار و سیاکار ہوں زندگی بھر گلتیوں اور بدعمالیوں کا شکار رہا ہوں ان سے لا تعلق ہونا چاہتا ہوں میری مدد فرما کیونکہ میری عقل کمزور ہے لہذا مجھے عقل کے حوالے کرنے کے بجائے تو خود میری دستگیری اور آنمائی فرما میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں اپنے تمام سوٹی کا روبار ختم کر دوں گا اور سارے کرز لوگوں کو معاف کر دوں گا دعا ختم ہوئی حبیب عجمی کے دل و دماغ کو سکون ہوا اللہ تعالی نے ان کو ان کے فیصلے پر خائم رکھنے کا حصلہ دیا اور گناہگاری ترک کرنے کی ہدایت دی آپ نے فوراں بیوی کو بتایا میں تمہارے سامنے اپنے گناہوں کے تائب ہو کر فعل زندگی گزارنے کا اقرار کرتا ہوں تو میری گواہ رہنا بیوی بڑی خوش ہوئی اور بولی آپ نے زندگی کی حقیقت کو پا لیا گناہگاری ترک کر دی اور اس تقفار کے ذریعے سرات مستقیم اختیار کی میں آپ کی قیامت تک گواہ رہوں گی یہ سن کر حبیب عجمی کا چہرہ تشنگی اور تسلی کے نور سے چمک اٹھا فوراں گھر سے باہر نکلے اور بہاواز بلند لوگوں کو بتاتے جاتے کہ میں نے جس کسی سے کرز لینا ہے وہ مجھ سے کرز کی معافی کی فارق خطی لکھوالے جب لوگوں نے سنا کہ حبیب عجمی اپنی فطرت و عادت کے برخلاف اعلان کر رہے ہیں تو اکثر نے یہ کہا کہ حبیب عجمی لوگوں کے خون نچوڑنے کے لئے نئے طریقے کا اعلان کر رہے ہیں گلی کے لڑکوں نے آپ کو دیکھا تو ایک دوسرے کو خبردار کرنے لگے حبیب عجمی کے قریب مت جانا کیونکہ اس کے قریب جانا جہانم کی آگ کو چھونے کے برابر ہے یہ باتیں سن کر حبیب عجمی کو بڑا دکھ ہوا مگر کسی کو کیا کہتے یہ سب ان کی اپنی بدعمالیاں تھی روتے روتے وہ خواجہ حسن بسری کی محفل کی طرف چل پڑے وہاں پر موضوع بھی آپ کے حسبحال تھا جس نے آپ کے ذہن کے دریچوں کو کھول دیا اور بعد میں خواجہ حسن بسری کی روح پرور تقریر اور نصیتوں نے آپ کی قائع پلٹ کر رکھ دی آپ نے بیوی کے علاوہ خواجہ حسن بسری کو بھی اپنی توبہ کا گواہ بنا لیا اور خدا سے اپنے وعدہ کیا کہ وہ سود جیسے مکروح کاروبار کا خیال بھی دل میں نہ لائیں گے اور لوگوں سے اپنے سارے قصوروں کرزوں کو معاف فرمانے اور ساتھ ساتھ اپنے قصوروں کی معافی بھی مانگیں گے خواجہ حسن بسری نے آپ کے فیصلے اور استقفار کو بڑا سراہا اور آپ کے حق میں دعا کی حبیب حجمی خواجہ حسن بسری کی دعا لینے واپس گھر لوٹے راستے میں آپ کو ایک شخص ملا جو آپ کا کرزدار تھا آپ نے اس سے کہا چلو میرے ساتھ میرے گھر میں کاغذ پر میں تمہیں تمہارے کرز سے فارغ خطی لکھ کر دیتا ہوں کرزدار نے کہا اگر میں آپ کے گھر گیا تو آپ وہاں میرے ساتھ برا سلوک کریں گے میں تو ہرگز نہ جاؤں گا حبیب حجمی بولے بے شک تم میرے ساتھ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں وجہ اپنے گھر جا کر میں تمہیں فارغ خطی لکھ دیتا ہوں مگر وہ شخص بلکل نہ مانا اور بولا آپ میرے گھر جا کر وہاں شور و غل مچا کر مولے بر میں رسوہ کریں گے مجھے آپ رونے لگے اور خدا سے عرض کی اے خدا میں اتنا ہی بے اعتبار ہو چکا ہوں کہ میری نیکی پر بھی لوگ یقین نہیں کرتے آپ نے اس کا خرصدار سے کہا تو جاؤ اور کاغذ یہاں لے ہاں میں تمہیں یہاں پر ایک فارغ خطی لکھ دیتا ہوں اب اس شخص کو تھوڑا سا اعتماد پیدا ہوا اور وہ آپ کے ساتھ گھر چلنے پر امادہ ہو گیا راستے میں پھر گلی کے لڑکوں سے ابھی بجمی کا سامنے ہوا لڑکے آپ کو دیکھ کر بولے ہٹ جاؤ کہیں ہماری لڑائی ہوئی اڑائی ہوئی گرد حبیب اجمی پر نہ پڑ جائے اور ہم گناہ گار نہ ہو جائیں یہ بات سن کر کرسدار بڑا محتجب ہوا حبیب اجمی اس وقت سجدے میں گر گئے عرض کی یام والا کریم تیری قدرت کے بھی عجیب تماشیں ہیں ادھر میں نے توبہ کیے ادھر تو نے میری نیک نامی کے اعلان کرانا شروع کر دیئے ہیں اسی وقت آپ نے اپنے تمام کرسداروں کو فارغتی لکھ کر دینا شروع کر دی اور اعلان کیا کہ میرا کوئی بھی مقروض جہاں بھی ہو وہ مجھ سے فارغتی لکھوا لے تمام کرسداروں کو فارغتی لکھ کر دینے کے بعد آپ نے اپنا تمام اساسہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جب سارا کچھ بانٹ چکے تو ایکسائل آ گیا اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ رہا تھا آپ نے اس کو اپنا کرتہ دے دیا ابھی وہ مسائل موجود ہی تھا کہ ایک اور آگئے ہیں آپ نے اس کو اپنی بیوی کی چادر دے دی اور اپنا دامد دنیاوی دولتوں سے جھاڑ دیا اللہ حافظ فرینڈ ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ بہت محادی